جس آدمی کے اندر حب جاگ کا مسئلہ ہو عزت نفس کا مسئلہ ہو یہی آدمی پاگل ہوتا ہے یہ سارے جو کفریات بھگے جاتے ہیں یہ اس عزت نفس کی وجہ سے کیونکہ مولوی کو آپ نے اسلام سمجھ لیا ہے مولوی کو مسلمان سمجھو اپنے آپ کو مسلمان سمجھو صوفی کو آپ لوگوں نے اسلام سمجھ لیا ہے اوہ بھائی یہ اسلام میں ہے یہ اسلام نہیں ہے آپ کو اسلام سمجھتا ہے گناہ چوٹا اس کو بڑا بتائیں گے بڑے کو چوٹا بتائیں گے اور بڑے کھا جائیں گے جس کی خبر ہی نہیں ہوگی نبی کی ذات نسیان سے پاک نہیں ہے مگر گناہ سے مبرہ ہے کبیرہ ہو صغیرہ ہو قباہ ہے کبیش چیزوں سے بھی انبیاء مبرہ ہے ان کی خطا زلط اور نسیان یہ نسیان ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے فرم فنسیہ آدم بھول جانا یہ بشری ثقاظوں کے اندر ہے یہ منافع نبوت نہیں ہے مگر گناہ منافع نبوت ہے لیکن گناہ منافع ولایت نہیں ہے صحابہ کے اندر جو بھی چیزیں اس کو بہت بڑا عارف ہی جان سکتا ہے جب وہ نبوت اور صحابیت کا فرق جاننا سمجھ جائے گا تو ادھر واقعے سمجھ جائے گا کہ یہ عامال جو ہے اس کا وجود یا اس کا ظہور ان سے کیوں ہوا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ عامال کا ظہور جتنے بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کو تم ظاہراً غلط سمجھتے ہو یہ نبوت میں اور صحابیت میں فرق کے لئے ہے کہ نبی اور صحابی میں کیا فرق ہے یہ تقوینی راز ہے سمجھ آ رہی ہے نظام میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کیا ان کے ان آقاد کو یا ان جو مشن کے لئے کر رہا اس کو کوئی غلط سمجھتا ہے علمی لحاظ سے بات کرو ظاہری طور پر غلط ہے مگر علمی لحاظ سے کوئی بھی نہیں کہہ گا کہ اس نے غلط کیا ہے اس کو اس کی کیا ہے رخصت ہے تمہارے کو رخصت ہے جو خود اہل علم ہیں ان کا کیا عالم ہوگا تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں ان کی بہمی اختلافات ہوئے تو ہم اس سے نتیجہ اخص نہیں کرتے کہ حکومہ ہم اس میں سے مسائل اخص کرتے ہیں اور مسائلہ کیا آخص کیا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ سکتے ہیں ایک نظریہ والے بھی آپس میں کسی بات پر اختلاف کر کے لڑ سکتے ہیں ناراضگیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتی ہیں خافگان ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے بغض نہیں تھا ناراضگیاں ثابت ہیں گلے ثابت ہیں شکوے ثابت ہیں مگر بغض آپ ثابت نہیں کر سکتے اس کی مثال ایسے لے لو کہ دو مولوی یا دو مجتہید آج کے بیٹے اور تمہارے کھڑپنچو پڑپنچو والے جو نام کے مجتہید ہیں یہ دو آپس میں غصے میں لڑے تو تم چھوٹے کیا کہت ہو یار یہ بڑوں کا ماملہ ہے ہمارا بیچ میں کیا کام ہے ہو زیادہ بہتر جانتے ہیں تیرا آج کے کھڑپنچو مجتہید بہتر جانتا ہے اور جن کو حضور نے مجتہید کہا وہ کیا جانتے ہوگی جن کو تم مجتہید سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو جن کو تم علماء سمجھتے ہو تو ان کا ہر کام تمہیں صحیح نظر آتا ہے جیسے ہمارا یہ مولوی ہے اب یہ کفر بگتا ہے اس کے چاہنے والے اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اپنے حصر آزر میں رہو جن کی تربیت حضور نے کی اس جماعت پہ اعتراض حضور پہ اعتراض ہے تو حضور نے کیا فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی معنی دے حق فرقے کی پہچان بھی یہی ہے اور ستاروں کی معنی دے جس کی چاہے پیروی کر لو جس کی چاہے ایک کو نہیں کہا کہ اس کی کرنا اس کی کرنا اس کی کرنا نہیں جس کی چاہے کر لو گمرانی ہوگے تم لیکن جس کی پیروی کر رہے ہو دوسرے سے بھی محبت کرو گے ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں مگر پیروی ہم اپنے نبی کی کرتے ہیں سارے صحابہ کو مانا جاتا ہے مگر پیروی فقہا صحابہ کی ہو رہی ہے ورنہ سارے صحابہ فقہا ہیں مگر دس پر دنیا آج حضور نے فرمایا میرے امت کے دس فقہا تو اس سے مراد یہ کہ ان دس پہ ہی یہ دنیا چل رہی ہے آج تک چل رہی ہے تو کوئی اہلِ بیت کے عشق میں جب دوسرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے یہ گمرہ ہو جاتا ہے اور جو صحابہ کے عشق میں اہلِ بیت کی گمرہ تنقیز کرتا ہے یہ بھی گمرہ ہو جاتا ہے اگر ان کلموں سے الزامی جواب سے تم اپنے بزرگوں کو بھی بچا لو تو میں تیرا ذمہ دار ہوں یعنی یہ کلم صرف دونوں طرف چلے تاریخِ تبری بڑی مشہور ہے جس پر آج کے دونوں یہ فرقے ایسے متفق ہوتے ہیں تو بھرا تو اس نے کسی نے تاریخ میں کچھ لکا کس نے کچھ لکا کس نے کچھ لکا خود مسئلے حل کر کے نہیں کہ عکمت کو علو بنا کے چلے گی بس ہم نے لکھ دیا اب تم بھکتو یہ سب سرکاری مولوی تھے یہ بیڑا خرقین سرکاری مولویوں سے ہوتا ہے یہ اپنے سلطان کے مذہب پر ہوتے ہیں کس کے مذہب پر ہوتے ہیں یہ سلاتین کا مذہب انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ ظاہر بینے اور تقوین والے باطن کے سلطان ہیں ظاہر کا سلطان اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتا ہے موسیقی